السلام علیکم ویئرز بلکم کیو بائی یوٹیوب چینل ارنڈ ویٹ ٹکنالوجی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہینڈ رائٹنگ جاپ کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ مجھے اپلیکیشن یا ایک لیٹر جو ہے نا وہ آپ نے ہینڈ ریٹل لکھ کے دینا ہے اور آپ کو وہ سب چیزیں پروائیڈ کرے گا آپ نے جسٹ اس کو دیکھ کے جنہا وہ حاصل لے کے اپنے کلائنٹ کو جنہا وہ سینڈ کر دینا ہے تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کو zero investment چاہیے zero skill level چاہیے mean اگر آپ کو کوئی بھی skill نہیں ہے آپ پھر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور پیسے کم آ سکتے ہیں بہت زیادہ جو online marketplace میں آتے ہیں اور ان کو کام نہیں ملتا ہے فائیور پہ وہ iron نہیں کر پاتے تو اس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ایک reason ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے keyword select کر لیتے ہیں جس کی بہت سے ہمیں order نہیں ملتا تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک live جو ہمیں gig create کر کے سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ gig create کر کے earning کر چکتے ہیں تو ویڈیو شرٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل پہ نہیں ہیں تو بچہلنا کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو notification آپ کو ملتی رہے let's start the video now مہن کرتے ہیں جی فائیور کی طرف فائیور کیا ہے فائیور ایک online marketplace ہے where you sell and buy your services فائیور ایک real اور authentic platform ہے جی جہاں پہ آپ نے اپنی services کو بیچ کے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو فائیور کی ایک سرچ بار میں میں نے لکھا ایک keyword لکھا ہے جی handwriting میں نے کوئی بہت ہے آپ کوئی بھی gig create کریں فائیور پہ تو ہمیشہ اس پہ competition دیکھ لیا کریں جب بھی زیادہ competition والے keywords پہ آپ کام کریں گے آپ کو work کبھی بھی نہیں ملے گا فائیور پہ تو ہمیشہ کوشش کریں ایسے keywords select کریں فائیور پہ جس کا competition جو ہے نا وہ low ہو لائک جسا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک keyword لکھا ہے handwriting تو یہاں پہ آپ دیکھیں تین ہزار کے قریب یہاں پہ services لوگ دے رہے ہیں it's mean اس کا competition جو ہے نا وہ low ہے اور potential یہاں پہ زیادہ ہے mean freelancers یہاں پہ کم ہے اور workload یہاں پہ زیادہ ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے کیا services دینی ہے each and everything ہم اس ویڈیو میں ڈسوس کریں گے تو میں نے اس کو تھوڑا scroll down کیا کہ جی scroll down کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ میکچر ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا آپ ایک handwritten کسی کو signature بھی send کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ دیکھیں نا کچھ لوگ service یہاں پہ دے رہے ہیں i will design handwriting signature تو آپ یہاں پہ handwriting services signature کے بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو جو کام سکھانے والی handwriting jobs کا ہے یہاں پہ اس پہ جو freelancer ہے اس نے چار آرڈر کمپلیٹ کیا ہے میں 5 star rating کے ساتھ ہم اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں نے کلک کیا اس پہ جب کلک کیا میں نے تو آپ دیسے دیں i will write neatly handwrite letters notes, cards anything with my unique penmanship میں ایک آرڈر سے بس کیوں پہ بڑھا ہوئے بننے والا اور چار آرڈر سے کمپلیٹ کیے ہوئے اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ اپنے پورٹ فولیو ٹیچ کیو ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا open کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اپنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ handwritten ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہم ایک اور note کو open کر کے دیکھتے ہیں اس کی image کو اس کو ہم open کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ یہاں پہ اس نے client کا کام کیا ہوا ہے تو آپ جب بھی اپنے client کے کام کریں اگر client کا نا بھی کام کریں آپ randomly ایک practice کے طور پر اس طرح سے handwritten لے کے اور اس کے image لے کے یہاں پہ upload کر سکتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی client آئے گا تو اس کو آپ سے contact کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی portfolio کے لیے وہ direct آپ کی profile پہ جا کر images دیکھ لے گا آپ کے portfolio دیکھ لے گا اور آپ کو order دے دے گا تو اب بات کرتے ہیں آپ پہ کتنی لوگ پیسے لے رہے ہیں handwritten job کا اب basic پہ کتنا لے رہے ہیں پندرہ سو لے رہے ہیں standard پہ کتنا لے رہے ہیں دو ہزار پلس لے رہے ہیں اور premium پہ کتنا لے رہے ہیں پانچ ہزار پلس لے رہے ہیں تو just کیا کر کے جی handwritten job دیکھیں یہ آپ اس نے سب چیزیں یہاں پہ share کی ہوئے ہیں اپنی geek کیسے create کرنے میں اب آپ کو geek بھی create کر کے دکھاتی ہوں تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے i will handwrite anything good cursive writing اب اس پہ میں نے klik کیا اب یہ جو freelancer ہے اس نے 40 order complete کر لیا 5 star rating کے ساتھ just handwritten services دیکھ کے اب ہم اس کے portfolio دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا portfolio اس میں نے klik کیا یہ بھی اس کا portfolio ہم اس کو open کر کے دیکھ لیتے ہیں full screen میں تو یہ دیکھیں جی کچھ بھی نہیں کیا ہوئے جس handwritten لکھا ہوئے اور handwritten services دیکھیں یہاں پہ یہ earning گا رہے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ایک client کا انہوں لکھا ہوئے she is professional and fast یہاں پہ client کی reviews یہاں پہ share کیے ہوئے اپنی profile میں اچھا آپ کو اس کا یہ پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے profile میں images لگاتے ہیں اس کے client کے reviews دیتے ہیں تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی client اگر آتا ہے تو آپ کے profile پہ جاتا ہے images دیکھتا ہے portfolio دیکھتا ہے reviews دیکھتا ہے تو آپ کو order ملنے کے chances زیادہ ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں amazing work like always اب اس نے یہ ایک note لکھے دیا ہوئے ان کو ٹھیک ہے یہاں پہ شیئر کیا ہوئے اب اس نے اپنا یہ سارے reviews یہاں پہ شیئر کیا ہوئے دیکھیں ہم اس کو open کر کے پورا ہی دیکھ لیتے ہیں question ہے سارا solve کیا ہوئے انہوں نے سارا کچھ کر کے hand ڈٹر لے کے send کیا ہوئے اس کو چالیس order کمپلیٹ کیا hand writing کی services پروائیڈ کر کے اب بات آتی ہے کہ ہم لوگ بھی جو چاہتے ہیں کوئی ایسے گگ بنایا جس پہ ہم لوگ محنت نہیں کرنے پڑے ہماری earning ہو جائے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں اپنی فائیور کی ایک گگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک option نظر آئے گی profile پہ آپ کلک کریں گے نا پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے نا ایک سیلر پہ کلک کریں گے کچھ ایسی انٹرپیس آپ کے سامنے آجائے گی ہم یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنی گگ کریٹ کرنا جا رہے ہیں ہم سیمپل کیا کریں بابت آرہی ایس نیو بیگنر سی نہیں سمجھ رہے گی کیسے کرنی کرنی سکھاؤں گی رہے ہیں اس لگی ملے سی ملے س س جیس رہے ہیں کام کرنے کا فری لانس مارکی مارکی ہم 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 کمپیٹیٹر کو دیکھنے ہمارے کمپیٹیٹر نے کون جی کی ور یو کئی ہم رہے ہیں س ریٹ 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 اپنے کمپریٹر کا بھی یوز کر ساتا ہے یہاں پہ کوئی کوپی ریٹ کرنا ایشو نہیں آتا تو ہم اس کو تھوڑا سا خود بھی تھوڑا موڈیفائر کر لیں گے اب یہ دیکھیں لیٹرز زیادہ ہو چکے ہیں اچھا ہوں یا رہا ہوں کچھ چاہتے ہیں بس طب آئیوں جب بھی یہاں بھی کام کرنا آپ کو نازمہ جائے نیوبیز ہیں اور آپ نگی کریئٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھے بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ امیٹ کر دیں گے ہم نے ہم نے کمپیٹیٹر کا ہی ٹیگ جو ہے ٹائٹل جو ہنا وہ یوز کر لیا گیک کا ٹائٹل ہو گیا اس پر ہم نے کٹیگری سلٹ کرنی ہے یہاں پہ سلٹ کٹیگری پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جگہ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن اس پر سلٹ کٹیگری سلٹ کرنی ہے اس پہ ہم سلٹ کریں گے جی اوڈر ٹیک ہے اب یہ مجھے کیسے پتہ سل ہے کہ یہاں پہ آجر سلٹ کرنا ہے تو میں پہلے بتا رہی ہوں پائیور پہ کام کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلٹ کرنا ہے کریٹیو رائٹنگ سلٹ کرنا ہے لیٹر بھی سلٹ کرنے ہے تو یہاں پہ ہر فیل آنسل سے اپنی کٹیگری سلٹ کی ہوئے تو میں نے یہاں پہ سلٹ کیا ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن جبکہ ہم دوسرے فیل آنسل کو دیکھتا ہے اسے سلٹ کی ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن اینڈ اوڈر تو آپ یہاں پہ کٹیگری بھی ہے نا وہ سلٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھ کے کہ اس نے کیا کٹیگری سلٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آئے گا جی یہاں پہ سلٹ دہ لینگویج ان ویچ یو رائٹ اب یہاں پہ لینگویج جس میں آپ رائٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سلٹ کی ہے جی انگلیش میں نے انگلیش یہاں پہ سلٹ کریں جس کا در میں رائٹن کروں گی اس کے بعد یہاں پہ آئے گا پوزیٹیو کی ورڈ اب مجھے یہاں پہ کی ورڈ چاہیے ٹھیک ہے تو کی ورڈ مجھے کیسے ملیں گے وہ بھی مجھے اپنے کمپیٹیٹر ملیں گے اب وہ کمپیٹیٹر ڈون رہی ہوں جس کے بعد زیادہ کمپیٹیٹر ڈون رہی ہوں جس کے بعد زیادہ کمپیٹر اس نے 40 کمپیٹر کیے ہیں اس نے یہاں پہ کی ورڈ چیز نے کی ہوئے تو آپ یہاں پہ اپنے طرح سے بھی کی ورڈ یوز کرسکتے ہیں ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے ایک کی ورڈ رائٹنگ یہ بھی ایک کی ورڈ اور ہینڈ رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ رائٹنگ جو بھی ایک کی ورڈ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ایک اور کی ورڈ یوز کر لیتے ہیں ہینڈ رائٹن ٹھیک ہے اب ایک اور یوز کر لیتے ہیں ہینڈ رائٹن جو بھ اس کے بعد ہم نے سیوین کنٹریل پہ کلک کر دینا ہے سیوین کنٹریل پہ ہم کلک کریں گے جیدو یہ ہماری ایک چینجو چھنا وہ سیو ہو گئی ہے اب بات آتی ہے پرائز کی اب ہم پرائز کیسے سیٹ کریں بابر بتا رہا ہوں اس پہ یہاں پہ کام کرتے بعد آپ کو بھلکھل بھی پینک نہیں ہونا کہ ہم کیسے کام کریں گے اگر آپ ایز این نیو بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھیں کہ آپ کے کمپیٹیٹر نے کیا پرائزز رکھی ہوئے ہیں تو آپ انہیں کمپیٹیٹر کی پرائزز یوز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یہاں میرے پرائزز کا نام لکھا جی سیلور سیلور بھی یوز کر سکتے ہیں بیسک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ ایڈ اپ کر دیا اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیلیوری ٹائم لکھنا ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں جو میں ہے اس کو لکھ کر جانا یہاں پہ سینڈ کریں گے تو میں نے اگر زیادہ میں اپنے اپنے اپنا آرڈر جانا یہاں پہ ڈیلیور کریں جتنے زیادہ آپ ڈیلیور کریں گے اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے دوبارہ آرڈر مل لیں گے one day ڈیلیوری میں نے کلک کیا اس کے بعد شپنگ جو ہے اس کو میں نے چک کیا پھر پرائز آپ نے سیلیٹ کرنے ہی یہاں پہ پر پرائز آپ نے سیلیٹ کرنے ہی تمہیں آپ نے سیلیٹ کیا ۔ تین ڈولار ۔ پرائz مل لیں گے اس کے بعد ایکسٹر سر ویس اب یہ ہے کہ آپ اگر ایکسٹر زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ اس پہ بھی بھی چیک ان کرسکتے ہیں ایڈیونی رویین بھی دے آس ایک اس پہ بھی یہ سب چیزیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ نے جو ہے نا پیکچھو دسکرپشن جانا تھوڑے زیادہ بڑھی لکھ دیا تو اس کو ہم سمال بھی کر کے لکھ سکتے ہیں لائک جس طرح بھی ہم نے ایک جس کی ہم لوگ یوز کر رہے تھے پرائز تو ہم نے یہاں پہ سیمپل کیا کرنا ہے اس کا ہم لوگ نے یوز کر لیا دیکھا یہاں پہ میں دیکھا پھر ہم نے یہاں سے ڈیٹا ہے نا وہ پوٹ کیا یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یہ سنگل جو ہے نا وہ کوپی نہیں ہو رہا ہم اس کو کوپی کر لیتا ہے سیمپل اور ہم نے یہاں پہ پیس کر دیا اب یہاں پہ ہم نے لکھا بیسک سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ بھی ہم نے کلک کیا اور سٹینڈرڈ بھی کلک کرنے کے بعد کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو یہاں پہ نیو کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے ہی پتا زیادہ کہ ہم کیسے کام کریں تو آپ اپنے کمپیٹیٹر کو ہی دیکھیں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے پلیٹنم اس پہ آپ نے کلک کیا پلیٹنم پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے جی ہم نے یہاں دوبارہ واپس آئے ہم نے یہاں پہ اس کو سٹینڈ کیا جی کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ یہاں پہ چلے ہے جی پیس کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہاں سب کچھ کرنے کے بعد کا سی ون کنٹنی میں نے کلک کر دیا ہے دسکرپشن ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑی زیادہ لکھیا تو آپ دسکرپشن کو سمال کر سکتے ہیں دسکرپشن کی جو ہم نے لکھنی ہے یہاں پہ اپنی سروجز کو یہاں پہ جو ہے نا وہ پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے جی آپ نے کسی بھی اپنے کمپیٹیٹر کی گیک کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن جیساں اب یہ ایک گیک اس نے کریٹ کی ہے میں سیمپل کیا کروں گے اس کی گیک کو پکڑوں گی یہاں سے کیا کروں گی کوپی کروں گی ایک ٹول ہے پیرا فریزنگ ٹول وہاں پہ جاؤں گی اور وہاں پہ جا کر اس کو کیا کروں گے سیمپل پیسٹ کر دوں گے میں کیا میں کوپی نہیں ہوا صحیح تھا میں چاть بطی municipal میں چھڑوا ڈنگ ڈتی برگ رابانک weak dick میں نے دیگی کی کوڑای منزی څھیک ہی سیمپل پquin میں اپنی کنی کنی کش بگک گیed ڑای ڈتی بشأنگ دیم ؟ میں اگر مشاف لتاک عمات مین کی的ی بھی ڈتی برگیاں ڈتی برگیاں ڈتی بہی اس کو کچھ ایشو چل رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک نیا ٹول جانا وہ اپن کر لیتے ہیں اس کا نیم ہے جی quilt board quilt board کو ہم اپن کر لیتے ہیں جی وہ بھی ایک پیرا فریزنگ ڈھول ہے وہاں بھی ہم لوگ چاکڑ کر لیتے ہیں جس سے ہمارا content جو ہونا وہ سیمپل کیا ہو جائے ری فریز ہو جائے وہ وہاں بھی کوئی ایشو کر رہا تھا جس کے ورہا سے وہ اس کو نا ری فریز نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو پیرا فریز کر دیا اپنا جو میں نے گیک جو ہے وہاں سے ہوپی کی تھی تھوڑا سانچ نیٹ کا پیشو چل رہا ہے تو یہ نا جی انہوں نے اس نے آپ کو سارا جو ہے نا وہ ری فریز کر کے content جو ہے نا وہ سارا provide کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے سیمپل اس کو یہاں کرنا ہے کوپی کر لیے نا ڈیکس کو ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ کیا کرنا ہے جی ڈسکریپشن میں آپ نے یہاں پہ اس کو پیش کر دینا ہے تو یہاں میں کچھ چینجز آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تھوڑی سا اپنی طرف سے بھی اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مول کر کے لکھ سکتے ہیں جو چینجز آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے ایڈ کی ہوئے ہیں آپ تھوڑی سا چینجز کر لیں یا اپنا مدد کے تھوڑی سی ورڈس پرگر چینج کر لیں دیکھیں جس طرح سے اس نے لکھا ہویا ہے اس نے تھوڑا سا مول کر کے میں نے ری فریز کر کے لکھا ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو مول کر کے لکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد جو ہائیں می نسکروڑ ideals کی آہر بوری کسچن پر مر بھائر اب یہاں بھی آپ کو ایک کسکن کرنا پڑے گا جو آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھیں گے ایڈ کوسچن آر آنسر پر یور بھائر آم x مال ٹو ڈریٹ ٹ او ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ یا آپ نے اس کو ایڈ کیا ہے کہ نیکہ بات سی ون کنٹینی نہیں کلک کر دیا سی ون کنٹینی نہیں کلک کرنے کے بعد جی ہے یہ دیکھیں آپ کی جانا یہاں کریٹ ہو گئی ہے get all that information you need from buyer to get started اب یہاں پہ آپ کو ایک question کا answer جو ہے نا these optional questions will be added for all your buy okay add new questions uh which industry do you work in اب یہ question جو ہے نا آپ نے اپنے بائر سے پوچھنا ہے okay multiple questions is this order for personal use business use or side project آپ اسے یہ question جانا پوچھ سکتے ہیں why do you need this letter اچھا چھے how to get most images اب یہاں کو تھوڑا سی انسٹرکشنز جو ہے نا یہاں پروائیڈ کر رہے ہیں اب آپ نے جس یہاں پہ images add کرنی ہے اور save and continue پہ click کرنا ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو gig create کرنا چاہیے کہ آپ ایک gig create کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اپنی gig جو ہے نا وہ create کرتے ہیں لیکن جسا میں نے یہاں پہ ایک رینڈم لی یہاں پہ klik کیا میں نے آپ کو پہلے 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 یہاں آپ کو کوشش کریں آپ اپنے gig کے اندر نا آپ اپنے portfolio add کرنی کوشش کریں تو میں نے یہاں پہ ایک رینڈم image جو ہے نا اس کو یہاں پہ کیا ہے دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ approach ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہوگا یہاں پہ اس کا image کا جو ہے نا وہ size ہڈا matter کرتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھ کچھ image کا size جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے image minimum image dimension should be 712 width and 430 height تو آپ نے اس image کی جو ہے نا width and height جانا وہ select کرنی ہے اور اگر آپ کو کچھ image image کا size جانا چھوٹا یا بڑا تو آپ canva پہ بھی اس کو image کھو نا جانا adjust کر سکتے ہیں resizing image پہ جاگے اور اس طرح سے آپ جیسے آپ بس یہاں پہ images add کرنی ہے images جیسے آپ add کریں گے 7 گھنٹیو پہ click کر دینا تو آپ gig جو ہے نا وہ publish ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ نے handwritten کی job gain کرنی ہے تو اس طرح سے میں نے آپ کو live جانا gig create کرنا سکھائی کہ اس طرح کی کر کے آپ handwriting کی job gain کر سکتے ہیں اور کوشش کریں جب بھی اپری profile add کرنی ہے images یہاں پہ add کرنی ہے 3 images وہی add کریں handwritten خود لیکھ کے اور اس کی موبائل سی picture لے کے یہاں پہ upload کر دیں وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جو بھی client ہوگا اس کو آپ سے contact کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ کی profile سے ہی آپ کی images دیکھیں آپ کو order place کر دے گا تو آج ویڈیو میں آپ کو اچھے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں میں چینل کو سسکرائب کر دیں میں دیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے خدا حافظ